اروز مرہ کی بھاگ دوڑ اور عویبستت لائپ سٹائل کے قارن بہت سے لوگ کڈنی سٹون کے مریض بن چکے ہیں اس لئے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کیسے آپ اس سے بچ سکتے ہیں اس کے لکشوں کیا ہوتے ہیں کن چیزوں کو زیادہ کھانے سے آپ کو کڈنی میں سٹون ہو سکتا ہے اسے ہلکے میں لینے سے آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کے لئے ہم نے بات چیت کی فوٹس کانگلہ کے ڈاکٹر انیل کا ایستہ سے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کڈنی سٹون کو لے کر آم جنتہ کیا غلطی کرتی ہے اور ان کی یہ غلطی کتنا نقصان دائک ثابت ہو سکتی ہے یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ الٹرا سونڈ ہی کراتے رہتے ہیں سال پر سال پوچھیں کہ کتنے میلی میٹر کا پتھر ہے چھوٹا ہے بڑا ہے چار میلی میٹر دس میلی میٹر شے میلی میٹر اپچار نہیں کراتے تو اس کے چکر میں انزار کے پتھر نکل جائے گا یا کوئی دیسی علاج سے شاید ہو جائے گا دیری کرتے کرتے اس سٹیج پر آ جاتے ہیں محسنے لوگ کی پتھری نے کڈنی کو تباہ کر دیا ہوتا ہے اس کے چکر میں تو کڈنی نکالنی پڑتی ہے یا پھر پیشنٹ تھی خراب ہوگی ہوتی ہے جب ہم انچار کرتے ہیں کہ اس کو ڈائلیسز پروگرام میں پڑھنا پڑتا ہے کڈنی سٹون کسی بھی عمر کے لوگوں کو ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ 20 سے 40 کے عمر میں اس کے پیڑت ہوتے ہیں سب سے ضروری بات جو آپ کو جاننا چاہیے کیا کر آپ کیا کھاتے ہیں جن کو کھانے کے بعد کڈنی سٹون کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ کئی لابتائک چیزیں ہیں جن کو کھانے کے ڈاکٹر آپ کو کہتے ہوں گے لیکن ان کو کھانے کے بعد آپ کو کڈنی سٹون ہو سکتا ہے اور کھان پان میں ہاں جیسے کوئی ڈیری پروڈکٹس زیادہ کھاتے ہیں یا کوئی کیا بولتے اگزلیٹس جس میں اگزلیٹس جس میں بیکاوز بیسکلی جاننا بڑا جنوری ہے کہ 75% سٹون جو ہوتے ہیں وہ کیشم اگزلیٹ کے سٹون ہوتے ہیں کیشم اگزلیٹ کا مطلب کہ اس میں جو سپیندے چھو گیا آپ کا پالک والا چیز ہوگی یہ ٹماٹر ہو گیا ڈیری پروڈکٹس ہو گئے ان میں وائنز چوکلیٹس اچھی اچھی چیزیں جو ہے ان میں اوکلیٹ جیادہ ہوتا ہے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کھڈنی سٹون کا علاج کیا ہے 6 mm یا کام ان کا 80-90% چانس ہے خود بخود پاس ہونے کا کیونکہ سائز چھوٹا ہے ان کا انلیس وہ نکیلے ہو تو کئی اٹکے تو بات الگ ہے تو ان کا وہ نکفز جاتے ہیں تو چھوٹا بھی خوٹا ہوتا ہے تو ان کا آپریشن کرنا بڑتا ہے بڑ 80% چانس ہے کہ 6 mm سے کام یا 5 mm پتھر اپنے آپ نکل جاتے ہیں تو اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ فروڈز زیادہ لو لو یا جو بھی ہم آروائز کرتے ہیں وہ کرنے سے دوئییں پین کیلرز لے دو عام لوگوں میں یہ دھارانہ ہوتی ہے کہ پتھری کا دیسی علاج ہے اور یہ پیشاب کے دورہ نکل جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے دوسری کہانی بھی ہے کٹنی میں ہونے والے سٹون ایک طرح کے نہیں ہوتے کچھ سو بھاوک طور سے نکل جاتے ہیں جبکہ کئی بغیر علاج کے نکل ہی نہیں سکتے کوئی چکنے پتھر ہیں کوئی ہارڈ ہیں کوئی ایلگوی ستھی کی پتھر ہیں جو پتھر چکنا یا نروم بٹی کا ہے وہ اپنے آپ بھول کے ٹوٹ کے وقت ساتھ نکلتا جائے گا یہ اس کا سائز چھوٹا ہے جو ہارڈ والا ہے پتھویلا جس کو بہتا چٹان والا کالا دیکھا نا آپ نے یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا اس کو تھوڑا مارکی آپریشن کر کے توڑنا پڑتا ہے جسے مرکل لیتھوٹریپسی الگ لگ بھی چاہ رہا ہے اب یہ والے تو اپنے اب بھی نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس چکر میں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ میرے اس علاج کے ساتھ پتھر نکل گیا علاج کے ساتھ نکلیا وہ قدرتی نرم پتھر تھا چکنے والا تھا جو نہیں نکلنے والے ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں سائز میں بچ کے ساتھ جب بڑھتے رہتے ہیں تو پھر اکاورڈ کرتے ہیں انفیکشن کرتے ہیں ہیمریز بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ کارن بڑے ہوتے ہیں کیڈنی سٹون کے مریضوں میں دیکھا گیا ہے کہ ایک بار ختم ہونے کے بعد یہ فر سے ہو جاتا ہے اور وشیس کر اتر بھارت یا کہے پہاڑی راجیوں کے لوگ اس سے زیادہ پیڑت ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاغالی کارن اور کھان پانکو مانا جاتا ہے کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑی سی ساؤدھانی تھوڑا سا پرہز اور لائف سٹائل بھی تھوڑا سا سودھار آپ کو اس سے بچا سکتی ہے